یہ وہ خطبہ ہے جو دس دسمبر دوہزار اکیس جمعہ کے دن سعودی عرب کی مسجدوں میں اماموں نے پڑھا ہے پہلے خطبہ پڑھتے ہیں شروع میں خطبہ پڑھا ہے اما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ آگر کہتے ہیں عباد اللہ اے اللہ کے بندو الدعوة الى اللہ شرف هذه الامت وزینتها بین الامم اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا لوگوں کو بلانا اس امت کا شرف اور اس امت کی زینت ہے اور وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شرک سے بچنے کی دعوت دینا ہے اور وہ اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کرنے بیداتوں کے ایجاد کرنے سے بچنے کی دعوت دینا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن کریم میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عامال کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں آگے تبلیغی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں وَلَقَدْ قَامَتْ بِلَادُنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلِمِنَّا مُنْزُ عَهْدِ الْمُؤَسِّسِ الْمَلِكِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے علاقے اور ہمارے شہر ملک شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علی کے دور ہی سے توحید کی مدد کرنے اور شرک اور بدات کا مقابلہ کرنے اور سنت کی حمایت کرنے اور اس کے پھیلانے اور بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے طرف لوگوں کو دعوت دینے پر قائم ہے شاہ عبدالعزیز کے دور سے ہی اس کام پر ہمارے علاقے میں یہ کام ہو رہا ہے فیرائی کے کہتے ہیں عباداللہ وَإِنَّ مِمَّا أَصَابَ النَّاسَ فِي زَمَانِنَا کہ ان حالات میں سے جو ہمارے زمانے میں لوگوں کو پہنچے ہیں اور ان غلط باتوں میں سے کیا کیا ہیں فرماتے ہیں اَتَّفَرُّقْ اَبَسْمِ فِرْقَ بَنْدِي وَكَسْرَتُ الْجَمَاعَاتِ اور جماعتوں اور فرقوں کی زیادتی اور کسرت وَالْفِرَقِ اللَّتِي تَدْدَعِي أَنَّهَا تَسِيرُ عَلَى الطَّرِيقِ الصَّحِحِ وَتَزْعَمُ الدَّعَوَةَ وَالْإِسْلَا اور ان فرقوں کی کسرت جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے پر چل رہے ہیں اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دعویٰ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور اصلاح کر رہے ہیں حالانکہ وہ وَهِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فِي دَعَوَتِهَا اپنے دعوت میں اس کے خلاف طریقے پر ہیں اس کے برخلاف ہے اس لئے کہ وہ درست طریقے سے صحیح طریقے سے دور ہیں وَمِن تِلْكَ الْجَمَاعَاتِ جَمَاعَتُ التَّبْلِيغِ اور ان تمام جماعتوں میں سے ایک جماعت تبلیغی جماعت بھی ہے اَلَّتِ يَغْلِبُ عَلَى اَفْرَادِكَ الْجَهَلُ بِالْعَقِيدَةِ وَالسُنَّتِ الصَّحِحَا اس لئے کہ اس کے تبلیغ جماعت وہ ہے جس کے اکثر افراد عقیدے سے نواقف ہیں اور صحیح سنت اور صحیح حادث سے نواقف ہیں وَيَكْسُرُ عِندَهُمْ ذِكْرُ الْخُرَافَاتِ وَالْقِصَسِ الْكَازِبَةِ اور ان کے یہاں خرافات اور بکواس کا ذکر ہوتا ہے زیادہ تر وَالْقِصَسِ الْكَازِبَةِ اور جھوٹے واقعوں کا تذکرہ ہوتا ہے وَيَتَبَاهُونَ دَائِمًا أَنَّهُمْ أَكْسَرُ النَّاسِ أَسْرًا عَلَى الدَّعْوَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ اور وہ ہمیشہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے بالمقابل زیادہ مؤثر دعوت دینے والے ہیں وَهَذِهِ الْجَمَاعَةُ قَانَتْ بِدَایَتُهَا فِي الْحِند اور اس تبلیغی جماعت کی ابتداء ہندوستان میں ہوئی سُمَّ جَاعَا بَعْضُ أَفْرَادِهَا لِبِلَادِنَا فِي دِسْكَ بَعْضُ أَفْرَادْ هَمَارِي عَلَاقِمَ آئے تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے وہ اس بات کی اجازت طلب کرنے کے لیے آئے تاکہ ان کی دعوت کی موافقت کرنے کی اجازت دے دی جائے تو اس زمانے میں اس زمانے میں سرکاری مفتی شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمت اللہ علی نے ان کے بارے میں ایک فتوہ دیا زکرہ فیہا جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس جماعت میں کوئی خیر نہیں ہے اس لیے کہ یہ بدعات اور گمراہی والی جماعت ہے وَبِقِرَاتِ الْكُتَيِّبَاتِ الْمُرْفِقَتِ بِقِتَابِهِمْ وَجَدْنَا تَشْتَمِلُ عَلَى الزَّلَالِ وَالْبِدْعَا اور ان کی بعض تقریروں پر مشتمل کتاب چے پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوا ہم نے اس بات کو پایا کہ یہ اس جماعت کے اندر بدعات اور گمراہی ہے وَالدعوتِ الٰعِبَادَتِ الْقُبُورِ وَالشِّرْكِ اور اس جماعت میں قبروں کی قبر پرستی اور یہ ایسی بات ہے جس پر خاموش رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے خاموش نہیں رہا جا سکتا ثُمَّ بَعْدَ فَتْرَةٍ مِّنَ الزَّمَنِ رَجَعُوا مَرَّةً أُخْرَا إِلَى بِلَادِنَا پھر کس زمانے کے بعد دوسری مرتبہ یہ لوگ ہمارے علاقے میں آئے فَوَفَقَ لَهُمْ عُلَمَاؤُنَا عُلَمَاءُ بِلَادِنَا الرَّبَّانِگِينَ ہمارے علاقے کے بعض بڑے علماء نے ان کو روکا ان کو منع کیا لِيُحَذِّرُ النَّاسَ مِنْهُمْ تاکہ وہ لوگوں کو ان لوگوں سے روک سکیں وَمِمَّنْ تَقَلَّمَ فِيهِمْ سَمَاحَةُ الشَّيْخِ بِنْ بَعْدِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ حَيْسُ قَال اور ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے ان کے بارے میں باتچیت کی ہے ان کے بارے میں گفتگو کی ہے ان میں سے ایک شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جماعت التبلیغ المعروفتی معروفت الہندیت عندهم خرافات کہ تبلیغی جماعت جو مشہور ہندوستانی جماعت ہے ان میں بہت ساری خرافات ہیں بہت ساری بخواسات ہیں وَعِنْدَهُمْ بَعْضُ الْبِدَعِ وَشْرْكِيَاتِ اور ان کے یہاں باز بیدتیں اور باز شرکی باتیں پائی جاتی ہیں فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مَعَهُمْ لہذا ان کے ساتھ نکلنا اور وقت لگانا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی ایسا انسان ہو جس کے پاس علم ہو شریعت کا اتنا علم ہو تو وہ نکلے تاکہ وہ ان کی غلط باتوں پر نقیر کر سکے اور ان کو تعلیم دے سکے سمجھا سکے اَوْ اِنْسَانُ عِنْدَهُ عِلْمٌ وَبَصِیرَتٌ يَخْرُجُ مَعَهُمْ یا کوئی ایسا انسان ہو جس کے پاس جو ہے علم ہو اور بصیرت ہو تو وہ نکلے ان کے ساتھ لِالتبصیری والانکار سمجھنے اور سمجھانے کے لیے والانکاری اور غلط باتوں پر نقیر کرنے کے لیے وَالتَّوجِهِ الَلْخَيْرِ اور ان لوگوں کو خیر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وَتَعْلِيمِهِمْ اور ان کو سکھانے کے لیے ان کی تعلیم کے لیے نکلے حَتَّى يَتَرَقُوا الْمَذْحَبَ الْبَاطِلِ یہا تک کہ یہ غلط راستے کو غلط مذہب کو چھوڑ دیں وَيَعْتَقِدُ وَيَعْتَنِقُوا مَذْحَبَ أَهْلِ السُنَّتِ وَالْجَمَاعَةِ اور اہلِ السُنَّتِ وَالْجَمَاعَةِ کے مذہب کے موافق ہو جائے اس پر چلنے لگے وَفِي فَتْوَى اُخْرَى لِسَمَاحَتِهِ حَوْلَ حُکْمِ الْخُرُوجِ مَعَا حَادِهِ جَمَاعَةِ اور اس تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنے کے متعلق دوسرے فتوے میں شیخ نے فرمایا جماعت التبلیغ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بَصِرَةٌ فِي مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ تبلیغی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جس میں عقیدے کے مسائل کے سلسلے میں کوئی بصیرت کوئی سمجداری نہیں پائی جاتی یہ جماعت عقائد کو نہیں جانتی ہے فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مَعْهُمْ لہذا ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہے اور حضرت نے یہ بھی فرمایا اَمَّلْ اِنْتِمَاعُ الْأَحْزَابُ فَالْوَاجِبُ تَرْقُهَا کہ فرقوں کے ساتھ اور جماعتوں کے ساتھ منسلک ہونا اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسے چیزوں کو چھوڑنا واجب ہے ضروری ہے وَأَنْ يَمْتَنِيَ الْجَمِعُ الْا كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ رَسُولِهِ اور یہ کہ تمام لوگ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور جڑ جائیں فَمَا وَافَقَهُمَا فَهُوَا الْمَقْبُولِ جو شخص کتاب کی اور سنت کے ساتھ موافقت اختیار کرے گا تو وہ مقبول ہے وَمَا خَالَفَهُمَا وَجَبَ تَرْقُهُ اور جو اس کے مخالف ہوگا اس کی مخالفت کرے گا تو اس کو چھوڑنا واجب ہوگا ضروری ہوگا وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ جَمَاعْتِ الْإِخْوَانِ اَوْ اَنسَارِ السُّنَّةِ اَوْ جَمَاعْتُ التَبْلِيغِ اَوْ غَيْدِهِمْ مِنَ الْأَحْزَابِ الْمُنْتَسِبَتِ لِلْإِسْلَامِ اور اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے اخوان المسلمین یا انسار السُّنَّة یا اور دوسری جماعت تبلیغ جماعت میں تبلیغ جماعت میں کوئی فرق نہیں ہے یا اس کے علاوہ ان جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منصوب کرتے ہیں لیکن ان میں غلط باتیں پائی جاتی ہیں وَبِذَلِكَ تَزْتَمِعُ الْكَلِمَةِ اسی وجہ سے ان کی باتیں ایک جیسی ہیں وَيَقُونَ الْجَمِعُ حَزْبًا حِزْبًا وَاحِدًا يَرْسُمُوا خُطَى اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَاعَةِ اور یہ تمام کے تمام ایک گروہ بن جاتے ہیں اور یہ رسمی طور پر اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَاعَةِ کے طریقے پر چلتے ہیں آگے فرماتے ہیں وَقَالَ الشَّيْخ محمد بن عُسَيْمِين رحمه اللہ تعالی اور شیخ بن عُسَيْمِين رحمت اللہ اللہ نے فرمایا بَلَغَنِي عَنْ سُمَعَاءَ لِهَا أُولَعِ الْجَمَاعَةِ فِي الْأَقْدَارِ الْإِسْلَامِيَتِ خَارِجَ بِلَادِنَا أَنَّهُمْ عَلَىٰ اِنْحِرَافٍ فِي الْعَقِيدَةِ کہ مجھے اپنے علاقے کے علاوہ علاقے کے باہر دوسرے علاقوں میں دوسرے اسلامی علاقوں میں اس جماعت کے امیروں کے بارے میں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اس جماعت کے اندر عقیدے سے انحراب پایا جاتا ہے عقیدے سے دور ہیں یہ لوگ تو ضروری ہے ان سے بچنا وَلْإِقْتِسَارُ عَلَى الدَّعْوَةِ داخل بلادنا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ اور شرعی طریقے پر اپنے علاقے کے اندر دعوت دینا دعوت پر اکتفا کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اور ایسی گمراکن جماعت سے بچنا ضروری ہے یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے فراغ فرماتے ہیں شیخ حمود تویجیری رحمت اللہ فرماتے ہیں شیخ حمود تویجیری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں سوال کرنے والوں کو نصیحت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں جو شرکی کی گندگیوں اور غلو اور بدات اور خرافات کی گندگیوں سے اپنے دین کو سالم رکھنے پر حریص ہیں اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں ان کو میں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں اللہ ینزمو الى التبلیغیین کہ وہ تبلیغیوں کے ساتھ نہ جڑیں وَلَا يَخْرُجُوا مَعَهُمْ أَبَدًا اور ہمیشہ ان کے ساتھ نہ نکلے وَسَوَأُنْ كَانَزَالِكَ فِي الْبِلَادِ السَّعُودِيَّةِ اَوْ فِي خَارِجِهَا چاہے وہ سعودی علاقے میں ہو یا سعودی سے بہار ہو کہیں بھی ان کے ساتھ نہ نکلے لِأَنَّا أَهُوَنُوا مَا يُقَالُوا فِي التَّبلِغِيِّينَ أَنَّكُمْ أَهَلُوا بِدَعْتٍ وَزَلَالَتٍ وَجَهَالَتٍ فِي عَقَائِدِهِمْ وَفِي سُلُوكِهِمْ اس لئے کہ سب سے کم بات سب سے ہلکی بات جو ان تبلیغیوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بداتی ہیں اور گمراہ لوگ ہیں اور ان کے عقیدے میں جہالت پائی جاتی ہے اور ان کے طریقے میں بھی جہالت پائی جاتی ہے وَمَنْ قَانُوا بِحَادِكِ صِفَتِ زَمِيمَتِ فَلَا شَكَّ أَنَّا سَلَامَتَ فِي مُجَانَبَتِهِمْ وَالْبُعُدِ عَنْهُمْ اور جو لوگ اس طریقے پر ہوں اس غلط طریقے پر اس گندے طریقے پر غندی صفت پر ہوں تو کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ ان سے بچا جائے کہ سلامتی ان سے بچنے میں ہے اَنَّا سَلَامَتَ فِي مُجَانَبَتِهِمْ کہ سلامتی اس بات میں ہے کہ ان سے دور رہا جائے اور ان سے بچا جائے وَقَالَ الشَّيْخِ صَالِحُ الْفَوْزَانُ رَحْفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور شیخ صالِحِ فَوْزَان رحمت اللہ کے لئے فرماتے ہیں تبلیغی جماعت کے بارے میں جماعت التبلیغ اللَّذِي اِغْتَرَّ بِهِمْ کہ تبلیغی جماعت ایسی جماعت ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دھوکے میں پڑ گئے ہیں اس بات کو دیکھا جائے جو ان کی جانب سے ظاہر ہوتی ہے جو ان کی جانب سے کہی جاتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں وَتَتْوِيبِ الْعُسَاتِ کَمَا يَقُولُونَ کہ نافرمان لوگوں کو گنہگار لوگوں کو توبہ کراتے ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے اور ان کی دعوت جو ہے اپنے ساتھیوں پر بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے یہ لوگ گنہگاروں کو گنہ سے تو نکال لیتے ہیں لیکن گنہ سے نکال کر کے بیدات کی طرف لے جاتے ہیں وَالْبِدَاتُ شَرُّ مِنَ الْمَعْسِيَةِ اور بیدات معصیت سے گنہ سے بہتر ہے بیدات جو ہے گنہ سے بری ہے معصیت سے بری چیز ہے وَالْعَاسِ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِ خَيْرُم مِنَ الْعَابِدِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَا اور اہلِ سُنَّت کا گنہگار اہلِ بیدات کے عابد سے بہتر ہے فَالْيُنْتَبَحْ لِزَالِگَ اس وجہ سے ان سے متنبع رہا جائے ان سے دور رہا جائے وَقَالَ وَالْبِدَعُ اللَّتِ عِنْدَ جَمَعْتِ تَبْلِغِ قَدْ زَقَرَخَ مَنْ سَحِبَهُمْ اور وہ بیداتیں جو تبلیغی جماعت میں پائی جاتی ہیں جن کو ان لوگوں نے ذکر کیا ہے جو ان کے ساتھ رہے ہیں پھر ان لوگوں نے ان کی صحبت سے توبہ کر لی ہے اور کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے بارے میں ایسی بیداتیں بہت زیادہ ہیں فِي تَحْزِيرِ مِنْهُمْ ان سے بچنے کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ان سے بچا جائے وَبَيَانِ بِدَعِهِمْ اور ان کی بیداتوں کو بیان کرنے میں اور ان سے بچنے کے سلسلے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں وَمِمَّنْ ذَكَرَهُمْ مِنْ عُلَمَائِ الْأُمَّتِ مِنْ خَارِجِ بِلَادِنَا اور ہمارے علاقے کے علاوہ ہمارے ملک کے علاوہ دوسرے علماء نے ان کے بارے میں جو ذکری کیا ہے ان میں سے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان کے بارے میں کہا جماعت التبلیغی لا تقوم علی منحجی کتابی کتاب اللہ وسنت رسولہ علیہ السلام کہ تبلیغ جماعت ایسی جماعت ہے جو کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم نہیں ہے وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ سَلَفُنَ السَّالِحُ اور یہ اس طریقے پر بھی نہیں ہے جو پر ہمارے سلف سالحین تھے فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجِ مَعُهُمْ جب معاملہ ایسا ہے تو ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہے فراغ جو ہے آخیر میں قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اس کی اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُوا السُبُلَ فَتَفَرَّغَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَةِ وَالزِّكْرِ الْحَكِيمِ اَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِوَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ زَنبٍ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ